بسم اللہ الرحمن الرحیم ابی رزانہ مکہ مکرمہ میں منیسٹری آف لیبر کے اجلاس ہو رہے ہیں ان اجلاس کا مقصد سعودی عرب میں کام کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فرہم کرنا ہے اور جتنے بھی سعودی کفیل ہیں ان کو راضی کرنا ہے کیونکہ نقل کفالہ کے حوالے سے سعودی کفیلوں کے بہت سے اتراز آتا ہے سعودی حکومت چاہتی ہے کہ کمپنیوں کو سہم نے رکھتے ہوئے تمام قانون بنائے جائیں حیثہ کہ سعودی وزارت عمل کی جانب سے علامیہ جاری کیا گیا ہے تمام غیر ملکی تین مہنے کے لیے اکامہ بنا سکتے ہیں لہذا اس کا مقصد کمپنیوں اور کفیلوں کو سہولتیں فرہم کرنا ہے اب کوئی بھی غیر ملکی تین تین کا مہنے کر کے اکامہ بنا سکتا ہے سعودی حکومت نے غیر ملکیوں کو یہ بھی سہولت فرہم کر دی ہے کہ اگر غیر ملکی چھٹی لگانا چاہتا ہے چھٹی لگا لے اور اگر خروج اہدہ جانا چاہتا ہے تو خروج اہدہ بھی لگا سکتا ہے یہ چیز کفیلوں سے لے کر غیر ملکیوں کو فرہم کر دی ہے علاوہ غیر ملکیوں کو یہ بھی سہولت فرہم کر دی گئی ہے کہ اگر غیر ملکی خروج نہائی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے کنٹریکٹ ختم ہونے کے بعد کوئی بی کمپنی اس سے نہیں سکتی فالا سسٹم جو ختم ہونے جا رہا ہے اس میں پانچ شعبے والے اس سے فیدہ نہیں اٹھا سکتے اس میں پرائیویٹ ڈریور گھر کا سکیورٹی گارڈ عاملہ منزلی سائک کے خاص عاملہ مزارہ یا زراد کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں اس کے علاوہ وزارت عامل کے جلاز کی جانب سے کہا گیا ہے اگر کوئی بھی غیر ملکی کسی کمپنی کے ساتھ دو سال کا کنٹریکٹ کر لیتا ہے مگر وہ سال کے بعد دوسری کمپنی میں جانا چاہتا ہے تو وہ کمپنی کی اجازت سے جا سکتا ہے لہٰذا اگر کمپنی اجازت دے گی تو وہ آسانی سے دوسری کمپنی کے ساتھ کنٹریکٹ کر سکتا ہے یہ قانون پہلے بھی سعودی حکومت کی جانب سے محجود ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا گیا ہے اگر غیر ملکی سال کے بعد کمپنی کو چھوڑتا ہے یا چھے مہینے کے بعد کمپنی کو چھوڑتا ہے تو غیر ملکی کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا یہ جرمانہ وزارت عمل آپ پر اہد کرے گا اس کے علاوہ اگر کمپنی غیر ملکی کو کہتی ہے کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو کمپنی کو جتنا کنٹریکٹ باقی ہے اس کی تنخواہ ادا کرنا ہوگی وہ بھی وزارت عمل لے کر دے گا اس کے علاوہ اس اجلاس میں اس بات پر تمام آرکین متفق تھے کہ چودہ مارچ دو ہزار اکیس کو یہ قانون لاغو کر دیا جائے اس اجلاس میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی غیر ملکی کنٹریکٹ کے بغیر سعودی عرب میں نہیں رہ سکتا چاہے وہ سعودی عرب میں نئے ویزے پر آیا ہو یا پرانے ویزے پر آیا ہو اب جو لوگ سعودی عرب میں نئے ویزے پر آنا چاہتے ہیں ان کے لئے نیا قانون آ رہا ہے جس چیز کا ویزہ ہوگا وہی کام غیر ملکی کو کرنا ہوگا وہی ویزہ ایشو ہوگا پہلے یہ ہوتا تھا کہ عامل عادی کے ویزے پر بلا کر کمپنیاں کاؤنٹن کا کام کرواتی تھی اور اپنی مرضی کی تنخواہ دیتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اگر کمپنی ایسا کرتی ہوئی پائی گئی تو کمپنی پر باہری جرمانہ عہد کر دیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا جائے انشاءاللہ دو ہزار اکیس کا سال غیر ملکیوں لیے بہت ہی خوشکبریاں لے کر آئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں